ہنان فون کان سے ہٹا کر پاکٹ میں رکھتے ہوئے مصراتے ہوئے آگے بڑھا گن کا روح ان دونوں کی طرف موڑا بیل کی سلوٹ زیادہ چادر با نظر ڈالی اور افسودگی سے سر ہلایا تم دونوں سے اسی گٹیا پان کی امید تھی مجھے تابی کامو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا ان نیشہ کے تو جیسے ہاتھ پیر پھول گئے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پار ہی تھی دوسری تابی بھی گن لور کر چکا تھا حبردال ملک ہنان حبردال جو ایک بھی قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا اچھا کیا کر لوگے تم ہنان رکھ گیا میں کیا کر سکتا ہوں اس بات کا اندازہ تم اپنی حالت دے کا لگا سکتے ہو ملک ہنان دیکھو کس طرح بیٹی کی طرف تمہیں یہاں تک کھینچ لائی ہے تم یہاں زندہ آت ہوگے لیکن یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤ گے اور ریلی تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہاں تم لائے ہو نہیں مستر افتاب اور تابی مجھے یہاں تم نہیں بلکہ تم ہی یہاں میں لائے ہو شازر کی گرپتار ہوتے ہی تم انڈرگراؤنڈ ہوگے تو کسی طرح تو واپس لانا ہی تھا تمہیں میں تو ہود تم تاک پہنچنا چاہتا تھا لیکن دیکھو تم ہود ہی آگے لیکن تم یہاں پہنچے کیسے وہ چپ تو میں نے تباہ وہ چپ تو میں نے تباہ کر دی تھی تابیہ حیرت زیادہ سا چل لائے میں یہاں کیسے پہنچا گوڈ کوئیسٹن اس کا کلیر جاتا ہے مست نیشا کو اگر آج یہ نہ ہوتی تو شاید میں یہاں نہیں پہنچ پاتا بیوٹی فول ہنان آگے بڑا اور نیشا کا ہاتھ اپا اٹھایا کتنا پیارا بریسلٹ ہے نا نیشا نے حیرانگی سے اس بریسلٹ کو دیکھا اور اتار کر پھینک دیا اس میں لوکویشن پریسنگ چپ تھی یاس ہنان نے انتہائی عدب سے جواب دیا بہت پیار سے حریدہ تھا تمہارے لئے تم نے نیچے پھینک دیا ویری بیر نیشا ہنان نے وہ بریسلٹ اٹھا کر پاکر میں رکھ لیا اور ان دونوں کے در پلٹا نیشا کیا ہے یہ سب اس نے تمہیں گفٹ کیوں دیا اور تم اس کا دیا ہوا گفٹ پہنگا پھر رہی تھی میں پوچھتا ہوں آہر کیوں تابعی غصے سے چلایا کیوں تمہیں کچھ نہیں بتا تھا بتایا نہیں تمہاری گرل فرینڈ نے کہ ایک رات میرے ساتھ گزار چکی ہے یہ اوہ بری بات نیشا تمہیں بتانا چاہیے تھا اپنے ہونے والے شہر کو تم نے تصویلیں نہیں دکھا اس سے ہمارے اس رات کے تابعیر چونکا نیشا کی طرف دیکھا نیشا کے تو جیسے پیرو تلے کسی نے زمین کھینچ دیو نہیں تابعیر ایسا کچھ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے ہمارے درمیان غلط فہمی پادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیشا دونوں ہاتھوں سے تابعیر چونکا اپنے طرف مورتی ہوئی بولی اوہ نیشا بس بھی کاردواب یار اس میں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں دکھا دونا وہ تصویریں جو تمہاری فون میں ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ملک نیشا کیا ہے یہ صاحب یہ کن تصویروں کی بات کر رہا ہے فون دکھا مجھے اپنا تابعیر تیزی سے نیشا کا فون اٹھائے اس کے در بلایا پاسورٹ کھلو اس کا ابھی فورا نیشا نے درتے درتے فون پکڑا اور لاکھ کھولنے کی کوشش کرنے لگی اس کے ہاتھ اتنے کام پرہے تھے کہ لاکھ بھی نہیں کھل رہا تھا اسے تابعیر میں تم سے کہہ رہی ہوں یہ جوٹ بول رہا ہے اور ہمارا دہان بٹانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو یہ فون تم بعد میں دیکھ لینا تابعیر غصے سے ہنان کے در بڑھا کیونکہ وہ اس کی چلا کی سمجھ چکا تھا راستہ چھوڑ دو ہمارے لیے ملک ہنان برنا اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے میری ایک اشارے پر میرے آدمی تمہاری بیٹی کو موت کے گاٹ اتار دیں گے ہنان نے اپنے دائیں کان میں ہاتھ ہکا اور مسکرا دیا تمہاری مدد کے لیے کوئی بچا ہوگا تو پھر نہ اب تم بتا دو میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو یا زندہ جل جاؤ گے تمہاری اتنے ہمت دور ہو ملک ہنان قدم آگے مت بڑھانا مت بڑھانا تابعیر چلایا لیکن ہنان اس کے در بڑھتا گیا نشا تیزی سے سائر پہٹی اور فون کل لاکھ کھول گا جلدی سے سائر تصویر نے ڈلیج کر دے خود کو قانون کے حوالے کر دو چپ چاپ ورنہ میرا نشانہ آج تک نہیں چونگا ہنان اس پر گانتا نے بولا مگر وہ بھی ڈیٹ تھا ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا نشا نے ان کی بحث کا فائدہ اٹھایا تیزی سے سائر پہٹ گئی ادھر ادھر کچھ دونے لگی ایک لڑکی کی سٹک کے نظر آئی وہ ہی اٹھا کر دبے پاؤں ہنان کے در بڑھیں تابعیر سے آتے ہوئے دیکھ چکا تھا ہنان کے سر میں ماننے کا اشارہ کیا نشانی بول طاقت سے وہ سٹک ہنان کے سار میماری لے کے ناکام لی ہنان اس کے سور سے بھی پہلے پلٹا اور اس سٹک کو کھیندے وہ نشا کو دیوار کے ساتھ دھکا دیا وہ تابعیر کے باس جا گری تم لوگوں سے کہا نا کہ آپ تم دونوں باچے نہیں سکتے تو پھر وہ چلاکیاں کیوں کر رہے ہو چپ چاپ میرے ساتھ چلوانا چاہ نہیں ہوگا تم اپنی فکر ونا ملک ہنان نشا چلائے تابعیر کی نظر نشا پا پڑی وہ تیز سے آگے بڑھا اور اس کے سر پاگان رکھ دی اگر تم ایک بھی قدم آگے بڑھائیں تو میں اس لڑکی کی جان لے لوں گا ہنان نے افسوس سے نشا کی طرف دیکھا بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہارے لئے سمجھایا تھا تمہیں کہ تم اس کام کے لئے نہیں بنی اپنی پڑھائی بادہان دولی کہ تم نے نہیں سنا اب انجام خود ہی دیکھ لو تمہارا اپنا جگری دوست جو تم سے محبت کا دعویدار ہے وہ ہی تمہاری جان لینا چاہتا ہے نشا نے خود کو شہر ماننا چاہا مگر تابعیر کی گریفت اس کے بازو پر بہت مضبوط تھی اب کیا کرو تمہاری ہاتھر ہار مان لو نشا نے سانفی محلائے اور مدد کون نظروں سے ہنان کی طرف دیکھا جس کا مدد تھا مجھے بچالو ہنان نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے ٹھیک ہے جو لے جوئے سے بچالو خود کو ایک لڑکی کا سہارہ لے کر دیکھتا ہوں کاب تاک پڑتے ہوں مجھ سے ہنان کے راستہ چھونے کی دیت ہی باز تابعیر نشا کو بازو سے کھیندے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا ہنان نے دائیں ہاتھ اوپر اٹھائے اور ہاتھ میں بنی گری کو گھمایا اس میں سے ایک چھوٹی سی پینے نکلی اور تیزی سے نشا کی گردہ پا لگی نشا تیزی سے نیچے گیری اور تابعیر اسے اٹھانے کے لئے جیسے ہی نیچے ہوا ایک گولی اس کی ٹانگ کو چیرتے ہوئے گزر گئی گن اس کے ہاتھ سے دور جا گئی یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اسے سملنے کا موقع ہی نہیں ملا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ہنان اس کے طرف بھی گڑی گمائی وہ بھی خوش و ہواس سے بیگانہ ہو کر گر گیا ایمبولنس اور پلیس دونوں موکے پا پہنچ چکی تھی ہنان ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے گھر تباہ نکل گیا باہر وہی نگاہ پوش گاری کے پاس کرا ہنان کا انتظار کر رہا تھا ہنان کو آتے دیکھ اس نے تیزی سے سلوٹ کیا گاری کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے بولا ہنان تیزی سے آگے بڑھا اور بے سود پڑی جنت کو دیکھا تیزی سے اسے گول میں اٹھائے پیار کرتے ہوئے اس سے لگا لیا سایٹ چلے وہ نگاہ پوش آگے بڑھا اور ہنان کے لئے فرنٹ سیٹ کے دروازہ کھولا ہنان جنت کا سر کندے سے لگایا گاڑی میں بیٹھ گیا نگاہ پوش نے ڈرائیویں کسیر سمحالی اور ہنان کی گوھر میں لیٹی جنت کو دیکھ کر مسکرا دیا سر آپ بہت پیار کرتے ہیں اپنی بیٹی سے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مجھے ورنہ تو آج کے زمانے میں بیٹیوں کو فقط ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے ہرکس نہیں بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہیں اور قسمت والو کو ہی ملتی ہیں جو لوگ انہیں بوجھ سمجھتے ہیں ان کا اپنا وجود اس دنیا میں کسی بوجھ سے کام نہیں ہوتا ساحت نفرات مجھے معاشر کی سوچ پر میری بیٹی میری لیوہ کے جنت جب میں آفر سے گھر آتا ہوں یا پھر کسی میشن سے واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اسی سے ملتا ہوں اس کے معصوم چہرے پر میری انتظار کے بعد مجھ سے ملنے کی جو خوشی ہوتی ہے اسے دیکھا میں ساری تھکن میری ساری تھکن اتر جاتی ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ واپس اپنے پیرو پر چل کر آؤں گا یا نہیں تابوت میں بس ہمیشہ یہی دعا کر کے گھر سے نکلتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اپنے اہل و آیال کو تیرے سپورٹ کیا ان کی حفاظت فرماؤ رکھ کر میں نہ رہوں تو انہیں سبر عطا کرنا میں شادی نہیں کروں گا میں نے تو سوچ لیا ہے سار اس کی بات پاہنال مصرع دیا اچھا وہ کیوں وہ اس لئے کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو کسی کو میرے مرنے کا دکھ نہ ہو غلط سوچ ہے یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں ہمارے لئے ہمیں ہر حال میں ان رشتوں کی قدر کرنے چاہیے جب میں تمہاری عمر کا تھا تو بہت لا پرواہ تھا فرنس کے ساتھ مستی عوالگی اور باپ کے پیسے پر آیاشی یہی میر زندگی تھی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا دل چاہ گھر واپس آگے کوئی ذمہ داری نہیں دی پھر میں نے منال سے نکاح کیا میں نے اور وہ میری زندگی میں شامل ہوئی شروع شروع میں بہت لا پرواہ تھا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا میرے لئے کیونکہ اس نے نکاح آواز اس کے بائی کو نیچا دکھانے کیلئے کیا تھا میں سمر رہا تھا کہ منال کو تکلیف پہنچا کر میں اس کے بائی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں لیکن میں غلط تھا پھر مجھے احساس ہوا کہ میں غلط ہوں اور ایک بے گناہ کو سزا دے رہا ہوں ایسا ایسا مجھے احساس ہونے لگا اب وہ میری ذمہ داری ہے اور میرے نام سے میرے گھر میں موجود ہے پھر میں تھوڑا تھوڑا ذمہ دار ہونے لگا اور اس ایک سال میں بہت کچھ بدلا میری زندگی میں میں نے آرمی جوائن گی اور جس دن ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد گھر آیا اس دن ایک بیٹی کا باپ بھی بن گیا جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو اپنے بازوں میں اٹھایا تو مجھے ایسا لگا جائے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندو پر آگئی ہو ایک بیٹی جس کی پرورش کے لیے مجھے اللہ نے چننا یہ میری بہت بڑی خوشن قسمتی تھی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتے بلکہ پھول سے نازک ہوتی ہیں ان کی پرورش ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتی ہے اس دن سے میرا یہ امتحان شروع ہوا بلکہ صحیح کہا آپ نے سا لیکن ایک بات پر میں بہت حیران ہوں آپ نے اپنی فیملی سے یہ بات کیوں چھپائی میرا مطلب ہے کم از کم آپ کی وائف کو تو علم ہونا چاہیے آپ کی جواب کا ہمیں کسی قسم کی پربندی تو نہیں ہے تو پھر آپ کیوں چھپا رہے ہیں میں جانتا ہوں کو پربندی نہیں ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں منال مجھے یہ جواب چھونے کو نہ کہہ دے مجھے کھونے سے بہت ڈرتی ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ارادے کمزور پڑے وہ سب تو ٹھیک ہے سار لیکن مجھے لگتا ہے آج جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کا انہیں سچ بتا دینا بہت ضروری ہے صحیح کہہ رہے ہو کوئی اچھا موقع دے کا بتا دوں گا وہ سوری میں نے آپ کو باتوں میں لگا لیا آپ اپنے گھر کال کر لیں اور بیٹی کے ملنے کی حبر دے دیں ان کو سب پریشان ہو رہے ہوں گے ہم ہنہ نے حیدر کا نمبر ڈال کی اور اسے سب بتا کا فون واپس پا کر میں رکھ لیا سار یہ کس طرح کی میری سن ہے جو آپ کی بیٹی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا بہت ہیوی ڈوز دی ہے انہوں نے لیکن فکر کی ضرورت نہیں ہے گھر پہنچنے تک ہوش میں آ جائے گی ہاسپیٹر لے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں ہنہ نے محتسر جواب دیا گھر پہنچنے تو اس نقاب اس نے گیر کے باہر ہی گھر روک دی گھر گھر سے اندر لے جاؤ اور یہ ماسک بہت اتار دو ہنان کے کہنے پہ اس نے حیرہ سے ہنان کی دو دیکھا لیکن سار لیکن میکن کچھ نہیں آ جاؤ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہنان کی بات نہیں ڈال سکا اور گھر گیر کے اندر تحل کر دی گھر گیا باہر آگے منال تیزی سے ہنان کی طرف بڑی لیکن اس کی نظر جیسے ہنگا پوش کے چہرے پر بڑی ٹھٹا گئی اس نے ماسک اتار کر پاکر میں رکھا ہنان کے ساتھ کھڑا مسکرہ دیا ہنان نے پہ لڑکا اس کے در دیکھا اور منال کی طرف دے کر مسکرہ دیا ڈنی کی ضرور نہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے ہنان نے تسلید و منال آگے بڑی اور ہنان کی کندے پہ سار را کا آنسو بہانے شروع ہو گئے اس وقت پیچھے کھڑے اس وجود سے بڑکا منال کو پر شوہر اور پیٹی کی فکر تھی حنت اور ہنان کو صحیح سلامہ دے کر اس کی جان میں جان آئی باکر صاحب نے بھی سوک کا سانس دیا میسز ملک بھی تیزی سے آگے بڑی اور بیٹوے کو گلے لگا کام سبحانے لگی مام مام کا بیٹا برکوٹی کا رونا باند کر رہے پلیز اتنا کمزور نہیں آپ کا بیٹا جو دشمن اتنی آسانی سے اس طرح پہنچ جائے چلیے صاحب نے مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ صاحب یہاں پہلی بار دیکھا ہے کیا ہنان مسکرہ دو صاحب مسکرہ دو ہندہ چلے گئے میسز ملک جنت کو اٹھائے کمرے میں لے گی منال ان کے ساتھ جانے ہی والی تھی کہ روکی اور ہنان کی تپلٹی آپ جانتے بھی ہیں اس نے جو کچھ کیا پھر بھی اسے گھر لے آئے کیا میں بہو سکتے ہوں کیا ہو رہا ہے یہ سب جنت کو کرنائب کیوں کیا گیا اور یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے منال یہ ہمارا دشمن نہیں ہے بس اتنا یاد کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتا سکتا میں کیوں دشمن نہیں ہے یہ ہمارا آپ کو یاد نہیں یہ نشا کے ساتھ ملکا مجھے آپ کے حلا بڑھکانے کی کوشش کر رہا تھا سب یاد مجھے منال فضل نے جو کچھ کیا میرے کہنے پر ہی کیا تھا اب اندر چلی اب یہ ہی کھڑا رہنے کا ارادہ ہے آپ کے آپ کے کہنے پر مگر کیوں منال نے پلر کا گاری سے ٹیک لگائے کھڑے فضل کی طرف دیکھا وہ منال کو دیکھا ہے مسکرار دیا اس دن زبا فاری گاری پر حملہ ہوا تھا نقاب میں یہ ہی آیا تھا ہنان نے محتصر جواب دیا اور آج بھی اس کی وجہ سے ہماری بیٹی سے ہی سلامت ہے بنا کچھ بھی ہو سکتا تھا ہنان کے جواب آپ منال چونگی کیسے ہو سکتا ہے اب اتنی بڑی گلتی کیسے کر سکتا ہے آپ ایک غلط انسان بابروسہ کر رہے ہیں ہنان کچھ پورا یقین ہے اس دن جو ہماری گاری پر حملہ ہوا جنت کی کڑا بیک سب میں اسی کا ہاتھ ہے ہمارا ہمدرد بن کا ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے ہنان مسکرا دیا کچھ زیادہ نہیں سوچ ریا میسیس ہنان جیسے تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں اگر سوال اور جواب حتم ہو چکے ہوں تو اندر چلے ہنان کبھنے گلتی کا احساس ہوا تو شرمنگی سے سر چکا لیے آئی ایم سوری مجھے اس وقت آپ سے یہ سب سوال نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن میں ڈر گئی تھی فضل کو جہاندے کا ہنان مسکراتے ہوئے فضل کی طرف پلٹھا اور اسے اندر آنے کا اشارہ دیا وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑا ان دونوں کے پاس رک گیا اسلام علیکم میم میرا نام تو آپ جانتی ہیں باقی جگینن سار نے آپ کو بتا دیا ہوگا میرے بارے میں سب مرنالی بیشگینی سے فضل کو گورا کافی اچھی ایکٹنگ کا لیتے ہیں مسٹر فضل مرنالی سے اس تو جواب کے طوقع ہرگز نہیں تو ہنان کو وہ مسکراتی اور فضل حیرت زیادہ سا ہنان کو دیکھنے لگا صحیحی بات ہے میں بھی اسے ہی سمجھاتا ہوں کہ ایکٹر بند جانے لیکی یہ میری بات سنتا ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں اب ہم دونوں ملکہ سمجھائیں کہ تو ضرور مان جائے گا ہے نہ فضل جی سار اس نے مسٹراتے ہوئے جواب دیا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں بہت بک لگی اس کے بعد میں اس کے بعد سمجھائیں گے اندر چلے جی مرنال اندر کی طرف بارگی جبکہ فضل ہنان کو روک چکا تھا سار میں چلتا ہوں میرے کے ہر اکنا مناسب نہیں میرا مددہ مجھے بیس پہنچن ہے صبح بلکہ ہمیں ساتھ ہی جانا ہے تو میں تیاری کارلو ذرا ٹھیکی جیسے تمہاری مرضی ہنانے لا پروائی سے کھانے اچھکاتے اچھکائے اور اندر کی طرف چال دیا کچھ دور جاکا واپس پٹھا اور فضل کو وہی سے سلوٹ گیا بعد میں فضل نے بھی گرم جوشش سے سلوٹ گیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے اپنے گارہ آگیا گارہ کا فریش ہونے چلا گیا ابھی واشروم سے باہر نکلا ہی تھا کہ ٹی وی لاؤنچ میں باتے ہنان پر نظر بڑی سار آپ یہاں کیسے میرا مطلب اپنے سوال پر خود ہی مسکرات دیا میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں آپ تو کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں ہنان مسکرات یا میز پار کے کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا کیوں بھول جاتے ہو کہ اس گارڈ کی چابیاں میرے پاس بھی ہیں جی مجھے یاد تھا سار آپ نے کیوں تکلف کیا میں آرڈر کر دیتا آپ نے ہاں ہاں تکلیف کی ہنان نے ہاتھ بے بندی گھڑی پر نظر ڈال دونٹ کال می سار آور ڈیوٹی آور آر فینش نو یو کین کال می ہنان بھائی جی جناب سار میرا مطلب ہنان بھائی دراصل عادت ہے آپ کو سار کہنے کی تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے کوئی بات نہیں آئی ایسا ایسا عادت ہو جائے یہاں جہاں تک بات ہے کھانے کے تو یہ میری میسیس نے بھی جائے جو سمالوں کے شکریہ دا کرنے کا ایک انداز ہے نہیں نہیں سار میں مطلب ہنان بھائی شکریہ کی کوئی ضرور نہیں میں نے وہی کیا جو میرا فرد تھا یہ پہلا مشن تھا اور میری بہت ہوائش تھی آپ کے ساتھ کام کرنے کی سب سے آپ کی بہت تعریف سنی تھی اور آپ واقعی قابل تعریف ہیں آپ دشمن کو وہاں مارتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمہ میں بھی نہ ہو سچ بتاؤں تو جب گاری کی لوکیشن باند ہوئی تو میں ڈر جو کا تھا لیکن آپ نہیں گبرائے اور فورا دوسرا حال ڈونڈ لیا حالا کہ اس بریسلٹ میں ایسا کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی نشا نے آب کی بات پارچ گین کھا لیا کیونکہ بلڑ کی تھی ہی بیوکو وہ ات کے بہت بڑی گینگ لیڈر سمجھتی ہیں لیکن اندر سے در بوک ہے میں نہیں جانتا تھا یہ میشن آج ہی حتم ہوتا یہ آگے بڑھتا اس لئے میں نے تمہاری سچائی اس پر راز ہی رگی کیونکہ اگر اس سے پتہ چاہ لیا تھا کہ تمہاری کال سے میں نے اس کے لوکیشن ٹریس کی ہے تو وہ سامل جاتی اور سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ایسے لوگوں تک پہنچنے کے لیے ایسے حد کنڈے ازمانیں پڑتے ہیں اور وہ تصویر ہیں ان کا کیا بنے گا ساتھ وہ ابھی بھی اس کے پاس ہیں کہیں آپ کی میسز کو سینڈ نہ کر دے یہ معاملہ بھی حل ہو چکا ہے وہ اپنے ہاں سے خود ساری تصویر نے ڈیلیر کر چکی ہے ہمارے کام کا ایک رول ہے جب میشن ہتم ہو جائے دوبارہ اس میشن کو ڈسکس نہیں کر دے سبح ملتے ہیں ہدا حافظ ہنان وہاں سے گھڑ آگے اور فضل ہنان کے دوب چھاؤں سے بدلت رویہ کا سوچ سوچ کر سوچ میں پڑ گیا سر آپ کو سامنے بہت مشکل ہے خانہ کھانے میں مصروف ہو گیا ہنان گا رہا ہے تو جنت کو خوش آ جکا تھا وہ منال کی گھر میں بٹک خانہ کھا رہی تھے سب خانہ کھانے میں مصروف تھے پوری فیملی کو ایک سار خوش دیکھا ہنان کے دل کو سکون سامنے حسوس ہوا جنت تو جلدی سے منال کو گھر سے نکل گیا ہنان کے پاس آئی بیٹی کا ماں تھا چومتے ہو اسے خانہ کھلانے میں مصروف ہو گیا خانہ کھانے کے پاس سب نے چائے بھی اور اپنے اپنے کمر میں چلے گے جنت دادوں کے ساتھ چلے گی منال بھی کمر میں چلے گے جبکہ ہنان کے پاس ہی بٹھا تھا صحیحی کارل لوخوت کو کیا تھا یہ سب ہنان کے شکوے ہی ہتم نہیں ہو رہے تھے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے ہنان جیسے میں تمہاری بہو ہوں اور تمہاری ساس تھا گیا ہوں میں تمہاری سوالوں کے جواب دے دیکھا ہنان چیرتے ہوئے بولا تمہیں جو سمجھانا ہے سمجھو بڑی لگے آج میں تم سے پوچھ کر ہی رہوں گا کہ آہر کیا چال رہا ہے تمہاری زندگی میں یار کون تھے ولو کو کیوں ماننا چاہتے تھے تمہیں یہ تو میں ہوت نہیں جانتا حیدر آج کل دہشت گدی بہت عام ہوتی جار ہی ہے ہنان کے جواب ہے حیدر نبو میں سکرے تمہارا یہ جواب مجھے بالکل حضم نہیں ہوا اچھا پھر ایسا کرو حج ملکہ ہو شاید حضم ہو جائے اب میں جاؤں یار کچھ پوچھا ہے تم دیں ابھی ابھی موت کے موت سے بچکر آیا ہوں میں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے یہ موت کیا تمہاری پھپو لگتی ہے جو روز تم اس سے ملنے پہنچ جاتے ہو بول لے بیٹا جتنے جھوٹ بول ہیں لیکن میری ایک بات جا دکھنا اگر تم ملک ہنان ہو تو میں بھی ملک حیدر اب میری نظر بھی تم پر ہے تمہاری یہ جو دشمنہ ہے نا ان کی جر تک پہنچ کر رہوں گا میں بہت جلد دو انگلیوں اپنی آنگوں کے تفقی اور ہنان کو دکھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا ہنان مسکاد یا پاگر ہے ملکل کمرے میں آیا تو منال اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی کیا کہہ رہا تھا حیدر وہی جو اس کا کام ہے ہر وقت میری جاسوسی کرنے کی پرانی عادت ہے اس کی بالکل صحیح کرتا ہے وہ میں بھی اس کے ساتھ ہوں اب مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کی جاسوسی کرنے پڑے گی کیا ہنے اتنی دشمنے کہاں سے پال لیتے ہیں آپ جی جی شوک سے کرے جناب ہنان لائٹ پاندھ کرتے ہیں منال کی گود میں سارا کر لیٹھتے ہوئے ہوئے ہولا منال اس کا سار دبانے لگے اور رونا شروع ہو گئی ہنان اس کا رونا محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر ویٹھ کر ہاتھ بڑھا کانسو ساپ کرتے وہ اسے گلے سے لگا لیا ٹیک ہو میں منال اب کیوں رو رہی ہو جانتی ہوئے نہ تمہارے آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ ساتا میں ادھر ہوں میرے پاس تکیہ سیٹ کرتے ہوئے لیٹ گیا اور منال کا سار اپنے سیندے پر رکھتے ہیں وہ اس کے ماتھیں پاک ہوں ٹھاک گیا زیادہ مجھ سوچا کر ان میڈک ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں کر رہے ہیں یہ ساب اپنے دشمن کیوں بنا لی ہیں آپ نے اہر ایسا کیا ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتے آپ کی بیویوں میرا حق ہے یہ جانا کہ آپ کی زندگی میں کیا چال رہا ہے ایسے ہی کوئی کسی کا دشمن نہیں بان جاتا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے بچہ نہیں منال بہت ساری وجوہت ہے جن کا جاننا تمہارے لیے ضرور نہیں ہے بس اتنا یاد اکھنا میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھ پر بروسہ رکھنا بات بات ایک دکدہ حنان سوچ گا تھا منال نے ہاتھ برحاق اس کے زہموں زہمی عباد کو چھوا اور دعا پر کا پھونک کر لیے گئی وجہ تو آپ کو بتانے بڑے گی میں بھی میسیس حنان ہوں آپ سے سچ نہ ارکلوایا تو میرا نام بھی منال نہیں ایک ہفتے بعد حنان تین دن بعد گھر آیا اور جیسا ہی کمرے میں آیا حیران رہ گئی کیونکہ منال کمرے میں نہیں تھی رات کے تین بار جلے تھے منال کہاں جا سکتے اس وقت صبح بات ہوئی تھی میری اسے وہ بتایا تھا کہ آج رات گھر واپس آ رہا ہوں میں پھر بھی کہیں چلی گئی لیکن جا کہا سکتی ہے منال کا نمبر ڈال گیا بل جاری تھی لیکن وہ کالپ ایک نہیں کرتی مام کے کمرے میں گیا اور دوازہ نہ کیا انہوں نے دوازہ کھلا تو سامنے حنان کو دیکھ کر مسکرا دی آ گیا میرا بیٹا حیریت سے گھر پیار سے گلے لگاتی ہوئی اندر چلی گئی حنان نے بر پر نظر ڈالی جنت بھی نہیں تھی یہاں مام منال اور جنت نظر نہیں آری کہاں ہے کیا مدب کہاں ہے انہوں نے الٹا اسے سے سوال کر ڈالا منال جنت کو لے اپنے گاڑ گئی ہے کیوں اس نے بتایا نہیں تمہیں جی بتایا تھا وہ میرے مائل سے نکل گیا آپ ارام کریں میں چالتا ہوں سوری آپ کو اس وقت ڈسٹرائب گیا منال کا نمبر ڈال کرتا ہوں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا اور میسیز ملک مسکرا دی اب سو دھو گئے تم بہت دیر تاک کال ملاتا رہا لیکن منال نے کال اٹر نہیں کی فہم کے نمبر ڈال کرتا ہی کرنے ہی والا تھا کہ رک گیا نہیں یہ صحیح وقت نہیں اکال کرنے کا صبح اکال کر لوں گا اگر ضرورت پڑی اسی سوچ میں گم تھا کہ منال کی کال آگے جلدی سے کال اٹر کی فون کار سے لگا لیا منال کہاں ہو کیا ہے یہ سب کیوں کیوں کیا ہوا مجھ پر غصہ آ رہا ہے آپ کو نہیں غصہ نہیں آرہ بس تم مجھے بتا دیتی اگر جانا تھا تو میں ہوتھ صبح دعاپ کھا دیتا تم دونوں کو نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب سے میں اپنے سارے فیصلے خود کروں گی ہنانے بھویں سکر تہوے فون کار سے ہٹا کر دکھا کہ واقعی یہ نمبر منال کا ہی ہے منال تم نیند میں لگ رہی ہو سو جو ابھی صبح لینے آ رہا ہوں میں تمہیں میرا دل نہیں لگتا کے لئے کمال ہے ویسے میں نے صبح بتایا بھی تھا کہ رات تک پہنچاؤں گا میں لیکن پھر بھی تم گھر سے چلے گی دل نہیں لگ رہا تو کال کالے اپنی بزنس پارٹنر کو میرا بھی واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں آپ چاہیں تو کچھ دیں وہ بزنس ٹوی پر چلے جائے منال کے جوابہ ہنان دانگلہ کے کیا ہوا ہے منال اتنی جلی کٹی باتیں کیوں کر رہی ہو وہ تو اب آپ کو میری باتیں بھی جلی کٹی لگ رہی ہیں تو نہ کریں بات اس سے پہلے کہ ہنان کچھ کہتا وہ کال کار گئی ہو ہنان حیرت صدہ صاحب ان کو دیکھتا رہ گیا